امام احمد امام ترمزی امام نسائی اور دگر آئیمہ رحمہم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا یہ دعا مستجاب ہے مقبول دعاوں میں سے ہے اسی دعا کے بعد اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے تو آپ نے فرمایا یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے